جب تک ہمارا مزاج نیکیوں کا تھا ہم کمزور نہیں تھے اور جب سے ہمارا مزاج گناہوں کا ہو گیا ہم کمزور ہو گئے یہ اللہ والوں کے پاس فوج نہیں ہوتی تھی نیکیاں ہوتی تھی ان اللہ والوں کے پاس افراد کی فراوانی نہیں ہوتی تھی نیکیاں ہوتی تھی ان اللہ والوں کے پاس نیکی کی قوت ہوتی تھی جس کے بلبوتے پر وہ جہاں بھی چلے جاتے مولا ان کو استقامت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہم تو چلتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے بیٹھتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے لیٹھتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے کھاتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے دکان میں بیٹھتے ہیں تب بھی گناہ کرتے ہوئے حد تو یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں میں بیچ سفر کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے کہ میوزک لگا کر گانے سن کر سفر کرتے ہیں ہم نے کوئی موقع اور کوئی جگہ گناہوں سے خالی نہیں رکھی ہر جگہ گناہ 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 نتیجتاً پرورتکار جلل جلالہو نے ناراضگی کی وجہ سے ہمیں ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا جو کسی اعتبار سے ہمارے اوپر اچھی نظر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے